ایفیشنسی ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اپنی لائف میں عام روز مرہ میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس مشین کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے اس لیبر کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بہت ایفیشنٹ ہے اور یا ہم جنرلی کسی بھی چیز کی اچھائی بیان کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایفیشنٹ ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایفیشنسی ہے کیا سادہ الفاظ میں جتنی مقرر کردہ اہلیت قابلیت جو ایک ایورج ہو سکتی ہے کسی مشین کی بھی ہو سکتی ہے کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے کسی پروسس کی بھی ہو سکتی ہے تو جو اس کی ایک threshold level of قابلیت یا اہلیت ہے اگر اس کو استعمال کر کے مقرر کردہ کو وہ بہترین output دیتا ہے تو that will be called efficient اور اگر ہم اب یہ کہیں کہ ایک مشین ہے جس کی کپیسٹی ہم نے تیہ کی ہے کہ اگر یہ آٹھ گھینٹے چلتی ہے تو آٹھ گھینٹے میں یہ چار کھیتوں کی تھریشنگ کر سکتی ہے یا ہم جو آگے ایک table استعمال کریں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک مشین ہے تو جس کو اگر ہم کہیں کہ وہ ایک دن میں اس کی سٹیچنگ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ سٹیچنگ جو ہے وہ پندرہ جینز تیار کرتا ہے time, energy, capital اور labor کے کمبینیشن کو through the production function ہم نے تیہ کر دیا کہ پندرہ optimal level of output ہے اگر اس سے کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس efficient level سے کم ہے یا inefficient ہے اور اس level پہ اگر ہم تیہ کریں تو یہ inefficiency کیوں آتی ہے ہم اس کے factors بعد میں دیکھیں گے لیکن وہ مقرر کر the level that will be called the efficient level اب اگر ہم اس کو table کی فارم میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ایک سائٹ پہ ہمارے پاس capital ہے mean machines ہیں اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس فارم میں ہم نے مختلف labor کی amounts کو رکھا ہوا ہے تو there is a possibility کہ ایک ہمارے پاس this zero ہے جس میں zero level of labor and zero level of machine کے ساتھ ہمارے پاس کوئی بھی output نہیں آرہا اور اگر ہم next پہ دیکھیں تو ایک labor اور ایک machine کے combination سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 15 jeans کی production ہو رہی ہے اور اب اگر ہم اس کے ساتھ جو ہمارا production function بتاتا ہے اگر ہم ایک ہی machine کے اوپر increase کرتے چلے جائیں دو مزدور تین چار تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ in the start production enhance ہوتی ہے لیکن ایک time آتا ہے جب جا کے ہماری production stagnant ہو گئی اور پھر decline ہوا اس کا مطلب ہے کہ for one unit of اور یا اگر ہم کہیں کہ for one input یہاں پہ dimension marginal rate of production کا جو ہمارے پاس rule ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی input جب ایک مقرر مقدار میں استعمال ہو رہا ہو اور پھر ہم اس میں step by step increase کرتے جائیں تو for one additional دوار the form of a graph جو کہ ہم نے further explain کیا ہے ایک دو module پہ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ aspect وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ attain نہیں ہو پاتا یا attain نہیں ہو سکتا تو وہ capacity جب مقرر کردہ output حاصل نہیں ہوتا تو ہم کہتے ineffisient ہے رہی دونوں چیزیں مقرر ہیں لیکن آپ کی labor جو ہے وہ دل لگا کے دل جمی سے کام نہیں کر رہی یا جو ہم اس کے مقرر کردہ کچھ الفاظ رکھتے ہیں وہ punctual نہیں ہے وہ responsive نہیں ہے وہ timely کام نہیں کر رہی تو یہ وہ سارے set up ہیں جب ہم کہتے ہیں یا ایک manager اپنے inputs کو اس طریقے سے رکھے کہ اس سے مقرر کردہ output وہ مکمل حاصل کر سکے تو وہ efficient level of production کو attain کر رہا ہے اور اگر وہ نہیں کر رہا تو ineffiscent ہے اسی لیے ہمارے production capability کے لیے ہم اگر دیکھیں تو might بھی وہ اگر ہم کہیں کہ اس نے اپنے best output ہر طریقے سے دیا لیکن اگر over the time technology آجاتی ہے جس technology کی وجہ سے اب production کم مقدار of input سے possible ہے تو اب ہم یہ کہیں کہ now production function change ہو گیا ہے کیونکہ وہ کم capital کم labor due to the technical progress زیادہ amount اور previous amount of output دے رہا ہے تو when there will be the technical progress تو نیا production function ہوگا تو efficient level of the output attain کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار ہے کہ جو given level of production function ہے اس کو proper طریقے سے execute کیا جائے تاکہ جتنے resources available ہیں ان کو maximum utilize کر کے جو optimum level of output حاصل موسیقی